ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ حیدیت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اپنے ڈوکس کیلئے کھانا کیسے بناتا ہوں تو میں سب سے پہلے چکن لے لیتا ہوں اس کو میں اچھے سے دول لیتا ہوں کیونکہ اس میں نہ خون وغیرہ جو ہوتا ہے اور کچھ ایسی گندگی بن گی تو وہ صاف ہو جاتی ہے تو ابھی دیکھیں چکن ہمارا دل گئے اس میں ہم اس بے ضرورت پانی ایڈ کر لیتے جب تک یہ پک رہا ہے تب تک تھوڑے چاول لے لیتے ہیں اور ان میں تھوڑا دلیا ایڈ کر لیں گے کیونکہ دلیا اور چاول کافی ہیلڈی ڈائیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو بھی اچھے سے دھولوں گا میں کیونکہ دوستو اس میں کافی ڈسک بغیرہ ہوتی ہے کچھ ایسے تنکے بن کے تو وہ اچھے سے نکل جائیں گے دھونے سے تو یہ دیکھیں ان کو اچھے سے دھولیں تو ابھی چاول بغیرہ بھی دھول گئے اور تب تک ہمارا چکن بھی بوئل ہو گیا اب چاول اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کم سے کم دو تین منٹ اس کو پکائیں دوستو ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ کمی ہے اس کو تھوڑی دیر اور پکنے کا ٹائم دینا چاہیے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر اور پکنے کے لیے دوستو مجھے لگ رہا ہے ہمارا کھانا تیار ہو چکے اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں دوستو کھانا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اپنے ڈوکس کو دے دیں گے تو دوستو آج کیلئی اتنا ہی تھا اللہ حافظ